موسیقی موسیقی بی آئی اے کی پرواز کے پارلنٹ نے تیارے سے ہیروین ملنے سے لاعلمی کا احسار کر دیا پارلنٹ حامد گردیزی نے کہا کہ انہیں ہیترو اے پورٹ پر پانچ سے چھے گھنڈے تک تنہائی میں رکھا گیا برطانی اہلکاروں نے کسی سوال کا جواب بھی نہیں دیا موسیقی کراچی میں گردز ٹرانسپورٹرز کے ہرتال نوی دن میں داخل بندرگاہ سے چہاز واپس جانے لگے سامان کی ستر فیصد ترسیل رک گئی ہرتال کے بائی سپورٹ ورڈ ڈیڑھ لاکھ سے زائد کنٹینرز جمع مزید کنٹینرز کی گنجائش جل سفر ہو جائے گی ہرتال سے ملک کو چار سو ارب روپے سے زائد کا نقصان پہنچ چکا گردز ٹرانسپورٹرز کی ہٹ درمی برقرار صوبائی وزراء سے مذاکرات ناکام سندھ حکومت کا ٹرانسپورٹرز کی مطالبات کی مطابق عدالت میں نظرسانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ مراد علی شاہ کہتے ہیں معیشت کو لاحق خطرہ سے دھپر ٹکی کوشش کر رہے ہیں ادھر گورنر اور میئر کی بھی گردز ٹرانسپورٹرز سے ملاقات مسائل حل کرنے کی یقین دہانی چینی برامت کی بروقت اجازت نہ دینے پر ملک کو پچپن ارب روپے کا نقصان روز دامہ نائنجی ٹونیوز کا انکشاف چینی کی پیداوار سات ملین ٹن ملکی ضرورت پانچ ملین ٹن ہے اضافی چینی کا فائدہ اٹھانے کے لیے غیر قانونی تاجر مافیا اور میڈل مائم سرگرم غیر قانونی تاجر خواجہ عمران، عطیق، اصد بڑھ، زہیر، احمد بلال، اویس سعید، ماجد ملک اور دیگر ملک دیس مصطفیٰ کمال کی کارکنوں کو آج پھر سڑکوں پر نکلنے کی کال کہتے ہیں کارکن کراچی کے ایک ایک گھر جائیں سولہ مطالبات کے حق میں ہر سڑک پر اتجاج ہوگا چودہ مائی کو پرام کارکنوں پر حکمانوں نے ظلم کیا ادھر مصطفیٰ کمال سمیت پی ایس پی رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج جلاو گھراؤ لاؤڈ سٹیکر ایکٹ اور دفعہ ایک سو چھوائیلیز کی کلاف برزی کے الزامات پاروخ ستار اور دیگر مفرور ملزیموں کی گرفتاری اب رینجرز کے ذمہ داری انصداد دہشتگردی کی عدالت کا اشتیال انگیز تقریر اور میڈیا ہاؤسز پر حملے کے کیس میں حکم ایمکیم پاکستان کے کنوینر پاروخ ستار اور سینئے جیپیٹی کنوینر آمر خان کے وارن بھیجوا دیے گرفتار کر کے 31 مئی کو پیش کرنے کی ہدایت تراثری میں پھر بجلی کا بہراند کے الیکٹریٹ نے اضافی لوڈ شیڈنگ شروع کر دی معمول کی لوڈ شیڈنگ میں آدھے گھنٹے کا اضافہ لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ علاقوں میں بھی بجلی کی بندیش ائرپورٹ کے طرح کے علاقے کئی گھنٹے سے بجلی سے بحروم ادھر باق ملید میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوام کا اعتجاز خواتین بھی سڑکوں پر نکر لائیں تراثری میں گرمی کی شدد بڑھنے کے پیش نظر موسم گرمہ کی تاتلات جلدی کرنے کا فیصلہ تعلیمی اداروں میں چھتیا یکم جون کے بجائے یکم رمضان و مبارک سے ہوں گی کراچی میں ڈی جی رینجرز سن سے سنتکاروں کی ملاقات سیکیورٹی اقدامات پر اظہار تشکر کیا میجر جنرل محمد سعید کہتے ہیں معاشی ترقی پرامن حالات سے مشروط ہے رینجرز امن و امان کی ضرورتحال بہتر بنانے کے لیے اور ممکن اقدام کر رہی ہے کراچی میں ڈاکو بے لگان شہر قائد میں چھہ روز کے دوران دوسری بینک ڈاکیتی ڈاکو نوٹ کراچی میں کلری کے علاقے ماری پور روڈ پر بینک سے بھاری رقم لوب کر پرار ہو گئے پولیس اور رینجرز موقع پر پہنچ گئیں سیکیورٹی گارڈ مومن اور مجیب کو حراستک میں لے دیا گیا کانے وال میں وغیر حفاظتی سامان کے بجلی کے خمبے پر کام کرنے والا اہل کا جان بہاق لاش پانچ گھنٹے بعد اتاری گئی امدادی ٹیم تاقیل سے پہنچی تو مشکل اہل علاقہ نے لاش اتارنے سے روک دیا حالہ اب فرانس سے مزاکرات پر اجازت دی دورہ ہائی کورٹ کا سابق دی پی اکارہ پیسل رانہ سمیت اتھائیس پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درست کرنے کا حکم درخواست وزار کے مطابق پیسل رانہ کی سربراہی میں پولیس اہلکاروں نے اکارہ باز کے عددانوں کے گھر میں توڑ کھوڑ تھی وکیل رانہ ماں کو غیر قانونی طور پر اتھا کر لے گئے دنیا سائبر حملوں کی زد میں اسپتال، ملٹینیشنل کمپنیز، موبائل پون اور ایٹی ایم بھی متاثر ہونے لگی ماہرین کا کہنا ہے کہ سائبر حملوں کے پیچھے شمالی کوریا کا ہاتھ ہو سکتا ہے ادھر ہیککرز کی ڈیزنی لینڈ اتظامیاں کو بھی دھمکی کہا تاوان نہ دیا تو نئی فلم پاریٹس آف کیریبین نائٹس کو آن لائن ریلیز کر دیں گے ٹرانٹ کا روسی وزیر خارجہ کو خفیہ معلومات دینے کا اعترام کہتے ہیں انہیں حقائق کے تبادلے کا پورا اختیار ہے معلومات دہشرت گردی کے حقائق اور ائر لائن کی حفاظت کے لیے فراہن کی معلومات دینے پر ٹرانٹ کو سخت تنقید کا سامنا محاخذے کے مطالبات ہونے لگے ادھر امریکی صدر سے ترک ہم منصب اردوان کی ملاقات اور کراچی میں ریسلنگ کا ایکشن اور سنسنی سے بھرپور میلا آٹھ سجے گا مقابلے شام میں کی ایم سی سپورٹس کامپلیکس میں ہوں گے ریسلنگ مقابلے میں شرکت کے لیے مختلف ممالک کے بیس ریسلرز کراچی پہنچ چکے چار خواتین بھی شامل